بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتی نزلات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی دنوں سے مجھے سوشل میڈیا پہ ان باکس پہ بہت سارے دوست احباب کے کچھ میسجز مصور ہو رہے تھے کچھ میرے اسسسٹنس مجھے بتا رہے تھے کہ ساری یہ بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں کہ اس موسم میں بلخصوص اور ویسے بھی بلعموم لوگ تھکن سستی کمزوری کاہلی کا شکار ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو بچارے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے گھر والے ہڈ حرامی کا تانہ دیتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارا جسم کام نہیں کرتا ہمیں ہر وقت سستی رہتی ہے ایک بھائی نے مجھے پرسنلی مل کر بتایا لاہور مطب میں کل وہ تشریف لائے تھے انہیں نے کہا جی کہ میں چوبیس گھنٹے تک سویا رہوں تو سویا رہتا ہوں اگر مجھے کوئی نہ اٹھائے تو میں اٹھتا ہی نہیں یعنی نید نہیں میری کھلتی اٹھاتا ہوں اٹھتا ہوں جب مجھ گھر والے اٹھاتے ہیں ناشتہ وغیرہ کرتا ہوں کھانا کھاتا ہوں پھر سو جاتا ہوں تو وہ بڑا ہی پریشان تھا کہتا ہی گھر والے کہتے ہیں ہڈا رام ہو گیا ہے میں نے اسے کہا کہ پیارے بھائی آپ ہڈا رام نہیں بیمار بھی تو ہو سکتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہو کہ آپ نے ٹیسٹ کروائیں آپ کے ٹیسٹ کروائیں مختلف چیزیں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیماری ہو آج اس بھائی نے مجھے فون کیا تو بتایا کہ میں نے ٹیسٹ کروائیا تو مجھے ٹائی فائٹ نکلایا ہے اور اب میں کیا کروں میں نے اسے بتایا کہ اب اس کا ایک ماہ تک کلاج کروائیں پریز کریں اللہ ہی تو پندہ دن بیس دن میں ہو جائے گا لیکن ایک ماہ تک جو ہے ریسٹ کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اسی بات کو مدر نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ مختصت سی ویڈیو جو اپ کو ریکارڈ کروا رہا ہوں اس میں ایک تو میں سستی کاہلی کمزوری تھکاوٹ اس کا ایسا لا جواب نسخہ بیان کر رہا ہوں جو بالکل آسان ہے میرا معمول مطب ہے اور میں اس کو بالمزاج آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو حد سے زیادہ سستی کمزوری تھکاوٹ ہوتی ہے کاہلی ہوتی ہے یہ ہم اسحابی تحریک نیند بہت زیادہ آنا اس کو ہم اسحابی تحریک کا مرض کہتے ہیں ایسے مریضوں میں جسم میں بلغم اور عطوبات کی زیادتی ہوتی ہے اور وہ اس وجہ سے کئی امراض میں مطلع ہو جاتے ہیں جس میں ٹائی فائٹ بھی ہو سکتا ہے اور بھی کئی شوگر ہو سکتی ہے دوسرے کئی مسائل ایسے مریضوں کو چاہیئے کہ سب سے پہلے تو اپنے کسی اچھے معالج سے مشورہ کر کے بنیادی ٹیسٹ کروائیں جس بھائی کا میں نے کل حوالہ دیا کل جو مجھے ملا تھا اس کے شوگر کے ٹیسٹ بھی میں نے ایڈوائز کیے تھے شوگر اس کی نارمل آئی ایس بھی اس کی نارمل آئی اس کے بعد پھر اس نے ٹائی فائٹ میں نے اسے بتایا تھا کہ مجھے شک ہے اس کے جو میں نے ہاتھوں کی لکیرے دیکھی تو میں نے اسے کہا کہ مجھے شک نہیں بلکہ یہ گین ہے تو میں ٹائی فائٹ ہوگا تو آج اللہ کے فضلوں کرانے سے اس بھائی نے تصدیق کی اطلاع دی کہ بھائی جان بلکل آپ مجھے ٹائی فائٹ ہی نکلے اور اس کے بعد خیرون کو تو میں نے آگے اس کا علاج جو میری سمجھ میں آتا تھا میں نے بتا دیا ہے آپ دوستوں کے ساتھ یہ نسخہ شیر کرنے جا رہا ہوں انتہائی آسان ہے یہ پدینہ ہے میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں پدینے کے پتے لینے پدینہ خوشک لے لینا ہے پنساری کے دکان سے بلکل صاف پدینہ خوشک پتے پتے لینے ہے پچاس گرام پچاس گرام یہ دوسری چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میرے ہاتھ میں یہ دارچینی ہے دونوں چیزوں کو پدینہ خوشک پچاس گرام دارچینی خوشک پچاس گرام دونوں چیزوں کو آپ نے لے کے برابر وزن پیس لینے پیسنے کے بعد آدھی چمچ دن میں تین دفعہ یہ مرض یہ معاملہ زیادہ تر جو ہے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے سستی کاہلی کمزوری جسم رتوبات کی زیادتی نید کی زیادتی جسم درد کرنا ہر وقت سستی رہنی نظام انہزام خراب جسم میں کمزوری کمزوری کے ڈیرے ان کے لیے یہ بہترین دوائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کھاتی جسم میں حراب پیدا ہونے شروع جاتی ہے نظام انہزام تیزی سے کام کرتا ہے کھائی جانے والی غزا جزوے بدن ہوتی ہے تبخیر گیس دوسرے تیسرے معاملات جو اسحابی تحریک میں بلغمرتوبات کی زیادتی کی وجہ سے الکلائن مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جاتا ہے دنوں میں آدمی چست تندرستو تبانہ ہو جاتا ہے تو یہ آسان سا رسخہ میں نے سوچا کہ آپ کے حدمت میں شیر کر دوں آپ بھی آگے شیر کر سکتے ہیں اس کو صرف خوشک گرم جو متضابیت والے مریض ہیں خوشک گرم مزاج کی وجہ سے خوشک گرم مزاج کی وجہ سے صداوی مزاج کی وجہ سے جن کو خوشک گرم دار چینی وغیرہ موافق نہیں آتی وہ اس کو استعمال نہ کریں بلغمی مزاج کے مریض ایسے مریض جن کو جسم کہلی سستی کمزوری پشاب کی زیادتی پشاب بار بار آنا پشاب کی جو ہے مقدہ رنگ پشاب کا سفید ہو کیرہ نزلہ حسابی کمزوری ایسے مریض جو ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت نسخہ ہے صرف دو اجزاء دو اجزاء پر مشتمل پودینہ خوشک پکے لینے ہیں دار چینی لینے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے پونڈر بنا کے رکھ لیں نیم گرم پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ چائے کے ساتھ یہ آپ نے استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ سب سے بہتر ہے پانی کے ساتھ استعمال کریں اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے چند دن میں خوشکی گرمی جسم میں پیدا ہو کر تمام کائلی سستی کا خاتمہ ہو جائے گا جسم میں طاقت طوانائی آ جائے گی خوایا پیا خزم ہوگا جزوے بدل بنے گا چہرہ سرخ ہوگا جو چہرے کے جتنی کمزوری کے اثراتے سب ختم ہو جائیں گے اس مرسخہ کو آپ ایک ماہ سے لے کے ڈیٹھ دو ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں دن میں دو دفعہ سے تین دفعہ تک لے سکتے ہیں کم تغلیف ہو تو ایک دفعہ بھی دن میں کافی ہے آپ اس وقت حکم شہباز ہربل ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ سے بزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری پوسٹوں کو شیئر کریں ہماری جو ہم آپ کے خدمت میں ویڈیوز پیش کر رہے ہیں ان کو شیئر کریں دوسرے دوستوں کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے ہمارے ٹی وی چینل کو مطارف کروائیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی طرح آسان آسان نسخے قیمتی نسخے راز کے نسخے پوری دیانداری کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے لئے دعا کو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بچوں کو اپنے حفظ مان میں رکھیں تمام زمینی و آسمانی افات و بریاد سے بچا کر رکھیں اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ